بہت بڑی بیماری اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عفض و امان میں رکھیں لیکن اس سے بڑی بیماری جو ہے وہ مودی کے دل و دماغ میں ہے بے شکوئی شکم وہ بیماری اور وہ بیماری مذہب کی بیماری ہے بے شکوئی شکم تو آپ سب نے یہ چھوٹی سی کلک دیکھی اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ یہ کرکٹ کا چینل ہے میں کرکٹ کی نیوز دو بس اور فٹنس کی ویڈیو بنو یہی چاہتا ہوں لیکن بھئی ایسی جی جاؤں گی تو انہیں تو جواب دینا ہی پڑے گا اور آج جواب دیتے ہیں چلو مل کے دیتے ہیں آپ بھی کمنٹ سیکشن میں جواب دینا کہ ان کو کیا جواب دینا اور کیسے جواب دینا ہے تو بھائی پہلی بات تو کسی انسان کو خود کی عجت کیسے نہیں پیاری ہو سکتی شاہید اپریدی امران کھان خود کی ویستی کرانے بھی تو لے اور جس تھالی میں کھایا اسی تھالی میں دھوک رہی ہو تم اسی تھالی میں جھید کر رہے ہو جس سے پیسہ لیا اسی کے لوگوں کو بول رہے ہو پی ایم موڈی کو بول رہے ہو تمہاری باپ کیوں مر کا ہے وہ اور تم کیسے بول رہے ہو مطلب کچھ بھی چل رہا ہے جتی عجت کمائی کرکٹ میں ساری دبا دی ساری کی ساری دبا دی مطلب کیا بولوں میں آگے اور دیکھ لو نا تھوڑی سی ویڈیو پھر آگے اور بات کرتے ہیں موڈی کو ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے ہے تو بڑا دلیر بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہے دھرپوک آدمی نیشہ کتنے چھوٹے سے کشمیر کے لیے سات لاکھ کی فوج جمع کر دی ہے اس نے جبکہ ہمارے پورے پاکستان کی فوج سات لاکھ کی ہے لیکن موڈی کو موڈی کو یہ نہیں پتا کہ ہماری سات لاکھ فوج کے پیچھے بائیس تیس کروڑ کی فوج کھڑی بھی ہے بیچھے بیشہ بیشہ اور بھائی بولنا تو سیکھ لو کم سے کم موڈی 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 نہیں ہے وہ موڈی ہے موڈی پتہ کانوے نام کھولتا ہے موڈی کا وہ موڈی ہے اس کا نام موڈی نہیں ہے اور کیا ہولا کی کتنے سات لاکھ اور کتنے کی فوج کھڑی بائیس سے تیس کروڑ کی انڈیا کی جنسان کیا پتہ ہے تمہیں کتنے پاپولیشن ایک سو تیس کروڑ ایک انسان ایک پیر بھی رکھے گا نا یہاں پہ تو ابھی پورا پاکستان کروڑ کر جائیں گے اتتی اتتی سی بات پہ مطلب یار پھیکنے کی حد ہوتی ہے نا لیمیٹ میں رہ کر اگر بندہ آگے تو اچھا بھی لگے نہیں لیکن کم تو کچھ بھی ہو لیں گے کچھ بھی تو تھوڑا سا اور ہے بیڈی آگے تھوڑا سا اور دیکھ لے تھوڑا سا اور کنٹرول کر لے اپنے ہم کو دیکھو فائرز آ رہے ہیں ہم نے تو ان کے چوزوں کو ہوا میں مار کے چائے پلا کے واپس بچوایا ہے عزت کے ساتھ ہم نے دنیا کو یہ پیغام دی ہے کہ ہم امن پسند قوم ہے ہم پیار محبت کی زبان سمجھنے والے لوگ ہیں لیکن اگر پیار محبت سے بات کرو گے تب اور کیا بولا چوزے کو ابھی نندن کو چوزا بول رہے ہیں ایک آدمی ان کو تمہاری بیزنے میں تمہاری ایسی کی تیزی کر دی اگر تم نہیں بیزتے تو پاکستان تو ایسے بھی نہیں رہتا اسی ڈر سے تو تم نے اس کو بیز دیا بھائی ایسے ایسے بات کرو کشمیر کشمیر کرتے رہتے ہو بھائی کشمیر اب انڈیا کا پارٹ ہے انڈیا کا ہی ہے بھائی کیا کشمیر کشمیر کے بیچے پڑے ہو کشمیر سے آگے بڑھو تھوڑا آگے بڑھو گے تو ہی کچھ ہوگا اور کم سے کم چند لوگوں کے قارن پورے پاکستان کو تو مت بدنام کرو کچھ لوگوں کے قارن عمران خان شاہید اپریدی کچھ نیوز ریپورٹر اور یہ جاوید میاد آدھ کچھ لوگ ہیں ان کچھ لوگوں کے قارن پورا پاکستان بدنام ہو رہا ہے وہاں کی جنتہ کو بدنام کر رہے ہو تم اور اپنی طرف کر رہے ہو لب کچھ تو شرم رکھو کچھ تو شرم رکھو کم سے کم اب کیا بولوں میں دو بار سرجگل سٹائک کرا لی ٹھیک ہے اور اب یہ جو کیا کہتے ہیں ایسے یہ جو لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اب یہ لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد کرنا ویرس ختم ہونے کے بعد بچ کے رہنا موڈی 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 ویسی کان میں گونج رہا ہے تب ہی تم بار بار موڈی کا نام لیتے رہے تو اب موڈی کچھ بھی کر سکتا ہے تو بھائی دھیان رکھنا اپنا ٹھیک ہے اور جتی اوقات ہو اوقات کے انسار ہی بولا کرو اوقات سے زیادہ مت بولا کرو تو بھائی کمنٹ سیکشن میں بتا دو کی ان کی اوقات کیا ہے اور ان کو کتنا بولنا چاہیے تو بھائی آج کے لئے بس اتنا ہی جہن جہ بارت